ہم ہر روچ کی طرح آج بھی کل کے نفٹی کا رخ اور کل کے علاوہ اگلے کچھ دنوں کے رخ کی بات کریں گے ہاں پچھلے سبتہ حملہ میری یہ رائے تھی کہ بازار میں ہلکی تیجی آنی چاہیے اس بات کے ویڈیوز پہلے ہو چکے ہیں کیوں آنی چاہیے اس کا ہم نے ایک الگ سی ویڈیو بنایا تھا وہ تیجی قائم رہنی چاہیے لیکن اب یہ جرور ہی نہیں ہے کہ دن پرتی دن یا گھنٹے پرتی گھنٹے وہ تیجی رہے گی اس کا کئی کارن ہے ایک تو پہلا ریزسٹنس نیبل تھا سترہ ہجار آٹھ سو کا شکروار کو ہم سترہ ہجار آٹھ سو پار کر کے تھوڑا اوپر بند ہوئے لیکن وہ سسٹین کرے گا یا ٹکا رہے گا یا شکروار کو ہم نیچے آ جائیں گے یہ کہنا مشکل ہے ابھی تو نہیں کہا جا سکتا دوسرا کارن یہ ہے کہ سترہ ہجار چار سو سے سترہ ہجار ساڑھے آٹھ سو پہنچ گئے ہیں بلکہ ساڑھے تین سو سے ساڑھے آٹھ سو پہنچ گئے ہیں پان سو پوائنٹ کی تیجی آئی ہے لگ بک تین دنوں میں تو باجار کا ایک سوابھاوی کا ایک پربریتی ہوتی ہے تھمنے کی رکنے کی وہ بھی ہو سکتا ہے تو کل کے رکھ میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں ٹریڈنگ تو تیجی کے طرف ہی یعنی کہ لانگ پوزیشنز میں کھریدنے کی پوزیشنز میں ہی کروں گا مجھے ابھی یہاں پر کوئی شورٹ سیلنگ کا کوئی بیچیش راستہ نہیں دکھائی پڑا ہے ایسے بھی آپ سمجھتے ہی ہیں جانتے بھی ہے کہ میں شورٹ سیلنگ بہت کم کرتا ہوں اور کیا ہوتا ہے نا شورٹ سیلنگ کئی بار ایک ایک دو دو گھنٹے کے موو آتے ہیں اتنا میرے سے پکڑا نہیں جاتا ہے اتنا سمجھ تو مجھے سوچنے میں لگ جاتا ہے لیکن صبح صبح بھاگ کے باجار کو خریدنا کوئی ضروری نہیں ہوگا کل کم سے کم کوئی ڈپ آئے گا انٹرہ ڈپ اور میں سوچتا ہوں کل کوئی انٹرہ ڈپ انٹرہ ڈپ آئے گا ہی انٹرہ ڈپ کو خریدنا بنے گا وہ خریدا جائے گا اگر کوئی سٹاپ دھیان میں ہے تو آپ اس ٹاپ کو رکھئے میں ابھی یہ سوچ رکھا ہوں کہ سترہ ہزار چھے سو کا ایک ستار ہے اس کو نیچے توڑنے لگے گا تو کوئی گھڑ پڑ ہو رہی ہے پھر اس کو اس سمجھ دیکھا جائے گا نہیں تو کل ایک معمولی ہلکی ڈپ پر ہی خریدداری بنے گی اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ڈپ آئے ہی نہیں ایسا ہوتا تو نہیں ہے انٹرہ ڈپ ہمیشہ آتے ہیں پر نہیں آیا تو چھوڑی آئے گا کیا اوپائے ہیں یہ ہو گئی کل کیا رکھ کی بات آپ بھی جانتے ہیں کہ باجار اپنی اچھا سے چلتا ہے میں تو کیول یہ تیہ کر سکتا ہوں کہ اگر باجار یہ کرے گا تو میں کیا کر سکتا ہوں یعنی باجار اگر تیجی کا رکھ بنائے گا تو میں ساتھ لگ جاؤں گا نہیں بنائے گا تو جہاں تک ہو سکے گا میں ہٹ کے کھڑا ہو جاؤں گا اس ویڈیو کے کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیوات آپ اپنے کمنٹ سے دیتے رہیے جائے ہند Good evening I am Sureshan Sukhani and today is February 5, 2023 Sunday As usual we will discuss the view for the nifty for tomorrow and if possible for the next few days You know most of you who see my earlier video who see my videos regularly know that last week we were upbeat on the market I repeatedly have explained in my videos why we were upbeat you also understand that it is not rocket science if you practice technical analysis if you do your research do your analysis then you can come to the same conclusions that X, Y or Z can come so technical analysis or identifying trading opportunities is a matter of practice and systematic hard work it is not rocket science but most traders I think are not prepared to do that hard work not prepared to spend time in practice they just want a key show me the key to the riches of this world and they never get it I don't know why let's keep this point aside my view is that the uptrend that started last week is likely to continue but it may not continue in the same dramatic way in which it happened on Friday there are two reasons for this first the nifty finds resistance at 17,800 and then at 18,050 on Friday that 17,800 resistance was crossed and the nifty closed above it but we do not know whether it will sustain or it might want to retreat below that level that's something unknown but we are very close to an earlier resistance level so a retreat may be possible the second point is that we have had a rally from 17,350 almost to 8,50 500 points in just two days or three days so it is again possible that the markets may pause after this strong rally I would therefore be a buyer in the nifty and only a buyer I am not looking to short sell but I would be a buyer only on an intraday dip now it's difficult for me to explain what an intraday dip would be because it depends on how the markets open and behave in the early morning but I would like to take a trade only if there is a decline from whatever highs are made during the day if that is possible then I will go long I will add to my long positions if not I step aside do you have a stop loss if you have please use it otherwise what the levels I am thinking for myself are if the nifty starts sliding below 17,600 then I will question my thesis and have a look at the charts again till then I would be on the long side of the market thank you for watching this video please give your comments Jai Hind